موسیقی 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 جو کشمیریوں کی آزادی کی تحریک ہے اس میں پاکستان کشمیریوں کا پہلے بھی ساتھ دیتا رہا اور اب بھی کشمیر کا ساتھ آزادی کی تحریک میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے کشمیریوں کے ہر ممکن مدد کرے گا جو جد و دہت کشمیری کر رہے ہیں یہ کسی صورت رائے گا نہیں جائے گا مفادات کا تو ٹکراو ہے اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے اور پاکستان کا جو رول ہے اس کو مزید پاکستان کو بڑھانا چاہیے یہ کیسا ہے جو پاکستان کی سٹریٹیجی ہے انڈیا کو لے کر اسے مزید ایگریسیف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس پر پروگرام میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد اور بریک کے بعد میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تابع ہوں وائلکم بیک ڈسکشن کا بقاعدہ آغاز کریں گے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے سینیا تجزیہ کار برگرے ریٹائر فاروق حمید صاحب نے بہت بہت شکریہ سار اپنا قیمت وقت ہمیں دینے کے لیے اور سکائپ پر ہمیں جوائن کر رہی ہیں غزالہ حبیب خان صاحبہ آپ چیئر پرسند فرینڈز آف کشمیر یو ایسے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے علی رضا سید صاحب چیرمن کشمیر کانسل ای ایو ہمیں جوائن کریں گے سکائپ پر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میں آغاز کرنے چاہوں گا برگرے فاروق حمید صاحب آپ سے کشمیریوں کی جدو جہدے آزادی اب رنگ لانے والی ہے وزیر آدم پاکستان عمران خان نے آج کہا کہ جو کشمیر ہیں وہ آزادی سے اب زیادہ دور نہیں ہے آپ متفق ہیں سمان الرحیم بہت شکریہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرمیسٹر عمران خان نے آرٹیکل سی سیونٹی کا میں سمجھتا ہوں جو ایک ہماری نظر میں تو سانیا ہے کہ جس میں موڈی نے انڈین اوکپائٹ کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ ریوک کیا اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ پرمیسٹر عمران خان نے اپنی طرف سے کشمیر کاؤز کے لیے انہوں نے ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے اور خواب کر پوری دنیا نے ان کو دیکھا سنا اور تمام انٹرنیشن میڈیا کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہوئی امریکہ میں یونٹیڈ نیشنز کے جنرل سیمیڈی کے اجلاس کے سائل لائنز پہ اور خود اجلاس پہ جس طرح انہوں نے تقریر کی تو یقیناً انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ضمیر کو بھی بہت جنجوڑا انٹرنیشنل لیڈرز کو بھی وہاں ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک بڑا زبردست انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد کافی دیر تک مومنٹم جو ہے وہ جاری رہا کئی مرتبہ وہ آزاد کشمیر بھی گئے اور وہاں پہ لوگوں سے خطاب بھی کیا لائن آف کنٹرول تک بھی گئے لیکن میں دیکھا ہوں کہ ابھی کچھ عرصے سے ایک مومنٹم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے ہماری گورمنٹ کا اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ روایتی ٹویٹ ہو جائیں یوم شوہدہ تو ہم ہر سال مناتے ہیں اور ہر سال ہمارا یہ ایک رنیوڈ کمیٹمنٹ ہوتی ہے انڈین آکوپائٹ کشمیر میں ہماری کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے انڈیا کے مظالم سینڈین آرمی کے جو وہاں مظالم ہو رہے ہیں لیکن اس سے باقی باملہ بڑھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ انڈین آکوپائٹ کشمیر میں اب آزادی ان کے لیے زیادہ دیر نہیں دور نہیں تو اس کے لیے میرے خلا ہمیں کچھ اور بھرپور کردار ادا کرنا پڑے گا رادہ دین یہی ٹویٹ چل رہی ہیں یونیٹی سیکرٹی جنرل کو خط چلا جاتا ہے ان کا یہ فارم منسچر صاحب کا تو روایتی کچھ تقریری ہو جاتی ہیں میرا خواہد ہے کہ ہمیں زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا مومنٹم تیز کرنا پڑے گا خاص کر انٹرنیشنل لیول پہ اور میرا خواہد ہے اس میں دو تین بڑے امپورٹنٹ چیز ہیں جو کہ پرام منسچر صاحب کو کرنی چاہیے نمبر ایک یہ ہے کہ کشمیر کے لیے کوئی سپیشل انوائی جو ہے اب اس کی تائیناتی ہونی چاہیے جو کہ پوری دنیا کے ورلڈ کیپٹل میں جائیں لیڈرز کو ملیں وغیرہ اور کشمیر کاؤز کو آگے پروجیکٹ کریں تاکہ معاملہ جو انٹرنیشنلائز اتنا ہوا ہوئے ہیں اس میں واقعی شکینا ہم نے کوشش کی ہے یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کے دو اجلاس ہوئے ہیں چین نے بڑا بھرپور ہمیں سپورٹ کیا ہے تو وہ اس میں مومنٹم جو ہے اس کو قیم رکھا جائے بلکہ اس میں تیر رہی آئے جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل میں ہمیں دوبارہ جانا چاہیے ہمارے پر اب اتنا مٹیریل اتنا ایوڈنس اتنا ڈیٹا کٹھا ہو گیا ہے کہ جناب آرٹیکل تین سو ستر کے ایکشن کے بعد وہاں پہ کیا مظالم ہوئے کیسے لوگ ڈاؤن ابھی تک جاری ہے کس طرح وہاں کے لوگوں کو کورونا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان سے ڈنائی کیا جا رہا ہے کیسے وہاں پہ تیس پینتیس ہزار لوگوں کو ہالیم انہوں نے ڈومیسائل سٹیٹس دے کے جو نون کشمیری ہیں تو کشمیریوں کو مائنورٹی میں مسلمانوں کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کس طرح وہاں جو مظالم ہیں وہ اسرائیل کا موڈل فالو ہو رہا ہے جو اسرائیل رضا میں کر رہا ہے تو ایک تو یہ یونیٹنیشن سیکیورٹی کانسل ہو گیا پھر ہم تو یہ بھی کہتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے پرامیسر صاحب سے کہ جناب دیکھیں آپ انٹرناشنل ٹرمینل کورٹ میں انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے اور وہ سارا مواد وہاں پہ پریزنٹ کریں آپ کو لگتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے دیکھیں جی جہاں تک یونیٹنیشن سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن ہے وہ تو دیویل ریمین ایز دی آر لیکن ہمیں یونیٹنیشن سیکیورٹی کانسل بھی جانا چاہیے یہ تمام مظالم ہو رہے ہیں آجا پاکستان کو مزید کیا کرنا چاہیے میں برگیڑی صاحب آپ کی طرح واپس آؤں گا غزالہ حبیب صاحب کو بھی ڈسکشن میں انوال فرتے ہیں میڈم بھری پڑی ہے کشمیریوں کی تحریک اس طرح کے دنوں سے اور اس طرح کے دنوں کو یاد کر کے آزادی کی تحریک میں ایک روپ ہو کی جاتی ہے آج یو ایسے میں کشمیریوں کا جذبہ کیسا رہا اور کہاں کہاں پر ایکٹیویٹیز ہوئیں اور یہاں پر پاکستان کی جانب سے بھی ایک لابی مضبوط کی جا رہی تھی گودشہ دنوں جیسے کہا بھی آپ سے کچھ دیر پہلے برگیڈر صاحب نے کہ وہ مومنٹم کم ہو گیا ہے کمزور پڑ گیا کیا واقعی ایسا ہے آپ متفق ہیں بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں اظہار خیال کا موقع دیا اور جہاں تک بات ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو میں شہدہ کشمیر آج آپ اور ہم سب مل کے پوری دنیا میں کشمیری پاکستانی اور جو لوگ انسانی حقوق کی بالدستی پر ایمان رکھتے ہیں وہ مل کے بنا رہے ہیں اور چونکہ یہاں پہ امریکہ میں کرونا وائرس اور کوویٹ کا بہت ہی زیادہ سٹرانگ گولڈ ہے تو ہم اس طرح سے مظاہرے نہیں کر سکے ہم اس طرح سے پروٹسٹ نہیں کر سکے جس طرح سے ہم ہر سال انڈین کانسلیٹ کے سامنے اس دن کے حوالے سے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہر سطح پر ہم نے اپنی آواز بلند کی ہم نے اپنے جو متعلقہ کانگریسمن کانگریس ویمنس ہیں ان کو لیٹر لکھے اور بات جس طرح سے ابھی ہوئی کہ مومنٹم کمزور ہو گیا ہے تو ہم کشمیری تو گزشتہ بہتر سالوں سے انتظار کر رہے ہیں اپنے ان پاکستانی بہن بھائیوں کی پریکٹیکل مدد کا کہ جس کا پرائی منسٹر امران خان صاحب نے ابھی بھی بارہا اظہار کیا کہ وہ کشمیریوں کے خود سپیر ہیں تو ہمیں ان کی سفارتکاری پر تو یقین ہے ہمیں ان کے نیک نیتی اور جذبوں پر تو ایمان ہیں لیکن پریکٹیکل ہمیں کیا نظر آ رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ ایک بہت زبردست جنرل اسمبلی میں سپیچ کی امران خان صاحب نے انہوں نے دورہ بھی کیا ابھی حال میں بھی مزفر آباد میں گئے لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضلو رحمان صاحب اس نازک موقع پہ جب ہم پوری دنیا کو کشمیر کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اپنی جو سیاسی بالا دستی کچھنڈا لہرانے کے لیے جو سڑکوں پہ آگئے تاکہ جو ساری ٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کیے جا سکے ساری ٹینشن کو ڈائیورٹ کیے جا سکے تو ہوا یو ایسے میں لوگ ایسا سوچ رہے ہیں غزالی صاحب ایسا سوچ رہے ہیں آر اوف کنٹری وہاں پر تو پاکستانی ہیں جو کشمیری ہیں وہ سوچ رہے ہیں سکوز کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس دھڑنے کے ذریعے بلکل ایسا ہی ہے اور مولانا فضل رحمان کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے فون کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کشمیر کی آزادی کی تاریخ لکھیں گے مولانا فضل رحمان کا نام سیاہ رفوں میں لکھا جائے گا وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے ہیں ایک طویل عرصے تک وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے ہیں شرمندگی کیا یہ مقام ہے ہمارے لیے کہ ایسا شخص جسے بہت ساری جو ممالک ہیں بہت ساری جو حکومتیں وہ ویزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے اسے اتنی حساس مسئلے کا انچارج بنا دیا آپ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پر ہے ہی سفارتکاری کا ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں جس کا حق خود ارادیت یونائٹیٹ نیشنز تسلیم کرتی ہے اس کے باوجود ہم میں وہ حمت نہیں ہے کہ ہم لے پاکستان اور انڈیا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی دو نیوکلر طاقتیں ہیں اگر پاکستان اپنی فوجیں ہلائے گا تو دو نیوکلر طاقتوں میں تسادم کا خطرہ ہے کیا چائنہ نیوکلر طاقت نہیں ہے چائنہ نے کیسے لداخ میں انڈین پورسز کو مار کے ان کی پھٹائی لگا کے اپنی جگہ لے لی اور وہ اپنی بھی نہیں وہ کشمیریوں کی جگہ ہے لداخ جو وہ کشمیر سے بلونگ کرتا ہے تو ہم لوگ پریکٹیکلی کچھ کرنے کوئی تیار نہیں ہے آج بھی جو کشمیر کا مسئلہ ہے پوری دنیا میں پنڈنگ کر رہے ہیں ہم لابنگ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں میں نے ابھی برہانوانی کی شہادت پر یہ میرا پریکٹیکل پرسٹ اینڈ ایکسپیلینس ہے کہ میں نے اپنی فیس بک پر عظیم مجاہد کی شہادت کے حوالے سے پوسٹ لگائی آپ کی فیس بک بلوک ہو گئی بلکل جی میرے حضب انہوں نے پیہ در پر تین دفعہ لگائی ان کا اکاؤنٹ 24 آورز کے لیے بلوک کر دیا جی جی تو پریکٹیکل ہم کیا کہیں ہم دنیا کو یہ نہیں بتا سکتے کہ جو کشمیر کے فیرم فائٹرز ہیں اس پر بھی میں بات کروں گا کہ یہ کانفلک آف انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ انٹرنیشنل ورلڈ کا اس کو کس طرح نہ توڑا دیا سکتا ہے آپ نے ایک بڑا ہم نکتہ اٹھایا فاروق عمیس صاحب میں علی رضا سید صاحب کو بھی لوں گا کچھ سگنلز کیش ہوں ابھی ان سے ہم بات نہیں کر سکتے فاروق عمیس صاحب ابھی غزالت صاحب نے ایک نکتہ چھیڑ دیا میں آج اس پر بات تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ سے چاہوں گا کہ آپ مختصر جواب دیں اس پر کیا واقعی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھردے نے کشمیر قوس کو متاثر کیا تھا یہ اب کشمیری رہنما بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں بوترما غزالت صاحب نے جو بات کی ہے یہ تو ہم کتنے سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ پاکستانی میڈیا پہ کہ مولانا فضل الرحمان نے جو آٹھ دس سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے انہوں نے پرکس اور پربلیجز اور وہ تمام تو سب انجوائی کیے لیکن کشمیر قوس کی انہوں نے کچھ نہیں کیا اچھا وہ تو ایک الگ بات ہے وہ ایک الگ بات ہے برگری صاحب وہ کبھی رہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن یا نہیں رہے ابھی جو انہوں نے دھرنے کی بات کی ہے کہ جب پرائیم انسٹر صاحب نے سپیچ کی معاملے کو اٹھایا ایک مومنٹم بنایا ساری دنیا میں اور اس دورانی مولانا صاحب اپنے سیاسی مقاصد لے کر دھرنا دے دیتے ہیں یہ جو یہ بات غزالہ صاحب نے کیا آپ متفق ہیں اس دھرنے نے متفق کیا کشمیر قوس کو میں اسی طرف آرہا تھا بلکل وہ ٹھیک فرما رہی ہیں ہم یہاں پہ میڈیا پہ بار بار کہتے تھے ٹاک شوز میں کہ مولانا فضل الرمان نے ایک اچھا بلا ایک مومنٹم بلٹ اپ ہو گیا تھا انہوں نے اس مومنٹم کو توڑا کیونکہ ہمارے پورے میڈیا کو ہماری گورنمنٹ کی ساری اٹنشن جو ہے وہ ڈیورٹ ہو گی تھی لوکلی اور باہر کے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ پاکستان میں یہ پھر ایک خاص سوچ کے جو لوگ ہیں اپنا مولانا فضل الرمان ان کے جو فالوز ہیں وہ آکے اسلام آباد میں بیٹھ گئے ہیں تو ایک اور ایک عجیب سی صورتحال پاکستان میں خاص کر اسلام آباد میں پیدا ہو گئے تھی اور تقریباً دو ہفتے یہ صورتحال جاری رہی ہے پھر جب میرے خالہ ان کو بتایا گیا ہے اور ان کو بیک چینل پہ کہ جناب آپ خدا خوفی کریں باز آ جائیں آپ کشمیر کو اور باقی سارا اپنے ایفرٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا تو پھر وہ اپنے سیاسی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی سیاسی عظائم میں وہ ناکام ہو گئے تو پھر وہ چلے گئے لیکن تو یہ بات دکل صحیح ہے کہ مولانا فضل الرمان یہ لوگوں کا کوئی لائیٹی نہیں ہے تو دو کشمیر کال مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جب ہوتے تھے میکسمم بہت ہم نے شوڈ ڈالا تو انہوں نے کوئی تین سات پہلے جب گئے یونٹیشن میں تو کچھ دو جملے بول دیا وہ تو پتا گیا ہے وہ تو سارے اپنا فورن آفیس ہمیں کیا کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی ان کو تو کہا گیا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں کہ خبردار آپ نے موڈی کی بات کی خبردار آپ نے کوئی زیادہ کشمیر پہ بات کی تو دیکھیں جب ہمارے حکمران جو ہیں وہ خود ہی ڈس لائل ہو جائیں تو دی کشمیر کال تو پھر آپ کیا ایکسپیٹ کریں گے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں یہ سمت ہوں اور پاکستانی قوم سمت ہی ہے کہ بے شک ہماری مورل پولٹیکل سپورٹ اس میں تو کمی نہیں آنی چاہیے بلکہ دن بر دن بڑھنی چاہیے فور دی آر کشمیری برادرز ان سسٹرز لیکن یہ جو تحریک آزادی جس سٹیج پر پہنچ گئی ہے یہ پوائنٹ آو نو ریٹرن ہے اور برہانوانی ایک نہیں اب تو وہاں پہ سارے جو نوجوان ہیں وہ تو برہانوانی کے جانشین ہیں بلکہ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرا خیال ہے جو غزالہ صاحبہ انڈیکیٹ کریں کہ شاید پاکستان آروی جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کرس کرے اور جائے سری نگر کی طرف اس کی ضرورت نہیں آئے گی اس کی ضرورت اس لئے نہیں پڑے گی کیونکہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ کشمیری مجاہدین جو ہیں کشمیری فریڈم فائٹر جو ہیں اگر آپ اللہ کریں برگیڈی صاحب میں بریک لے لوں بریک کے بعد پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے سٹریٹیجی بدلنی چاہیے اگریسیف کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور بھارت کے اپنے اندر سے کشمیر پر جو مظالم ہو رہا ہے بھارتی فوج کر رہی ہے اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں تو یہ جو کشمیر کاؤز ہے کشمیر کا معاملہ ہے اس کو لے کر بھارت خود کتنا متاثر ہو رہا ہے ایک بریک کے بعد پھر بات کریں پاکستان کو کیا سٹریٹیجی اپنے آنی چاہیے اور بھارت کے اپنے اندر سے کشمیر کے جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو بھارت خود کتنا اس سے متاثر ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں کیا موجودہ بھارت کا نقشہ اسی طرح مرقرار رہے گا برگیڈے صاحب آپ متفق ہیں اس بات سے کہ بھارت جو ہے وہ خود کتنا متاثر ہو رہا ہے کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے اب جو موجودہ صورتحال ہے جو کس وی صدی ہے اس کو لے کر دیکھیں جی پیمسر موڈی نے جو ایکشنز کی ہیں پچھلے پانچ پانچ سال میں انہوں نے تو اب ان کے ریزلٹس سامنے آ رہے ہیں اور جو کہ انڈیا کے مستقبل کے لیے ایک تباہی کا جو ہے نا وہ پیش خیمہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اتنی ڈیویزن ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بائیس کروڑ مسلمان جو ہیں وہ بالکل اس وقت اپنا ان میں ایک نفرت پھیل گئی ہے اپنا تو بی کون نو کال انڈین سیٹیزن جس طرح ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک اور ہمیلیٹنگ سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے جتنے نیبرز ہیں جن کے ساتھ موڈی کے تعلقات آپ دیکھنے سب کے ساتھ تعلقات بڑے خراب ہیں اور کوئی بھی اس وقت نپال جیسا ملک جو ہے وہ بھی اب انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے بھوٹان منگلہ دیش پین سے ناراض ہے تو پاکستان کے ساتھ تو مغلوم آپ کو پتہ یہ سری لنکا وغیرہ تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جب جو لوکل جو آپ کے ڈمیشک آپ کے حالات اتنے خراب ہوں ایکانومی کے اور ایک ہندو واتا اور ایک نئی رسز مائنسٹ کا لے کے موڈی جو ہے وہ اس کی فیشزم جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور جس پہ تمام اقلیتیں اس کے نشانے پہ ہیں تو پھر ابھی ہو یہ رہا ہے کہ سکھ جو ہے وہ بھی اپنا ایک علیدہ ملک چاہتے ہیں وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ بھی اس بات پہ اب کنونس ہو گئے ہیں کہ ہم ایک مختلف ایک ڈیفرنٹ نیشن ہیں اب تو منگلی میں کافی ناراض ہے سر میں کہتے تھے اور مسلمان بھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ہندووں کے ساتھ گزارہ بڑا مشکل ہے بائیس کروڑ مسلمان لہذا آنے والے دن میں ان کا بھی ایک علیدہ ملک کا مطالبہ وہ سامنے آ جائے گا تو کہنا کا مطلب ہے کہ مشکلات ان کی کئی گناہ بڑھ گئی ہیں چین کے ساتھ آپ دیکھیں ان کی کیسے حالات خراب ہو گئے ہیں کیسی ان کی رسوائی ہوئی ہے انڈیا میں اور انٹرنیشنلی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حالی چین کی ایکشن سے جو شکست ہوئی ہے اور جو ذلت اٹھانی پڑی ہے انڈیا آدمی کو اس پر جو کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں ان کا بہت حوصلہ بڑا ہے ان کی حمت اور بڑی ہے ملکل ٹی رزالہ صاحبہ آپ سمجھتی ہیں بھارت خود کتنا متاثر ہو رہا ہے کیونکہ کشمیریوں کی تحریک اب بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے فائنل راؤنڈ میں اب جاری ہیں پوائنٹ آف نو ریٹن پر آ چکے ہیں یہ لوگ سب سے زیادہ انڈین گرمنٹ کو ہی ڈیمیج کیا ہے سب سے زیادہ اس فلسفے کا نقصان بھارت کو ہی ہوا ہے اور ہم کشمیری تو بہتر سالوں سے اپنی آزادی کے لیے اس حق کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں جو انسانی حقوق کا کمیشن ہمیں دیتا ہے جو جینیوہ کا کمیشن ہے اس کی روح سے ہمیں حاصل ہیں لیکن اور کتنی تحریک ہیں جو انڈیا میں زور پکڑ چکی ہیں انشاءاللہ دیکھئے گا کہ خالستان کا ریفرینڈم ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہونے والا ہے آسام ہے ناغالینڈ ہے منیپور ہے اور صرف یہی ریاستے نہیں جو انڈیا سے الہرگی چاہتی ہیں انڈیا کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ مسلمان جو کل ہمارے ساتھ یہاں پہ ہم امریکہ میں جب مظاہرے کرتے تھے ہمارے ساتھ انڈیا مسلم شریک نہیں ہوتے تھے کہ نہیں جی ہم انڈیا سے آج وہ دور دور کے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ انڈیا آ رہے ہیں ملیفل ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ ہے علی رضی صحیح صاحب نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی آزادی اب زیادہ دور نہیں ہے آج جو ہمیں شہدہ ہے کشمیر ہے کیا یورپ بھر میں ایکٹیوٹیز ہوئیں کچھ بتائیے گا سر سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا دیکھیں آج کشمیر کانسل ای ایو نے ایک پروٹسٹ آرگنائز کیا تھا ان فرنٹ آف ایکسرنل ایکشن سرویس جہاں پہ یورپین وزرائے خاندیہ کا اجلاس ہو رہا تھا اور پرسوں یہاں پہ جو انڈیا ای ایو سمٹ ہونے جا رہی ہے تو ہم میسج دینا چاہتے تھے کہ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ جس طریقے سے بھارت نے دیکھیں کشمیریوں نے جدو جہد شروع کی تیرہ جولائی نائنٹین تھرڈی ون کو بائیس کشمیریوں نے قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا جو آج تک جاری ہے اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک اور بات ہے علی رضا صحیح صاحب اب غزالہ صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ جو آپ مظاہرے اب ہوتے ہیں اب دنیا اتنی تو کم از کم بیزار ہو گئی ہے کہ غیر کشمیری بھی آپ نے آج کافی مظاہرے کیے خاص طور پر بریسلز میں بھی اور مختلف شہروں میں جو آپ کی تنظیم کے تحت مظاہرے ہوئے کیا غیر کشمیری بھی اب ان مظاہروں میں شریک ہو رہے ہیں انڈیا کو میسیج دے رہے ہیں وہ سر وہ شروع ہو گیا ہے آپ دیکھیں کیونکہ یہاں کا میڈیا جو ہے وہ اب بات کر رہا ہے مظالم کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ظلم اور خاص کر وہ جو آیاد جو بچہ تھا جس کو جس کے نانا کو گاڑی سے نکال کے انڈین فورسز نے شہید کیا سر اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہو رہا اور ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ اب اخبارات بھی اور دوسرا میڈیا بھی جو ہے نا وہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور لاکڈاؤن کے بعد یہاں پہ جو لاکڈاؤن ہوا تھا لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ لاکڈاؤن ہے کیا لیکن مقبوضہ کشمیر میں گیارہ مہینے ہو گئے ہیں گیارہ مہینے ہو گئے ہیں اور ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دو ہفتے پہلے پندرہ مکان انہوں نے ڈسٹرائی کیے تھے ہوملس کیا ہے اور ہمارے جو جو قیدی ہیں یاسین ملک صاحب اس وقت جیل میں ہیں ایک یاسین اتائی صاحب ان کی بیگم پر صبح فوت ہوئی ہیں جی جی علی رضا صحیح صاحب ٹھیک ہے غزالت صاحبہ آپ کمپلیٹ کر رہی تھی ایک تو اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کی دی دوسرا یہ جو غیر کشمیری شریک ہو رہے ہیں پروٹیسٹ میں یہ بڑی اچھی بات ہے اس سے کیا یہ فرق پڑنے والا ہے آنے والے دنوں میں کہ یہ جو غیر کشمیری ہیں یا اگر یورپ کے اپنے مقامی لوگ یہ فورس کریں گے اپنی گورنمنٹ کو کہ جو پیسہ انڈیا میں دیکھا جاتا ہے انلسپنٹ کے لیے اس کو اتنی زیادہ تردی نہ دی جائے انسانی حقوق کو پہلے تردی دی جائے دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ آپ دیکھیں نیو یورک ٹائنز ہے واشنگٹن پوسٹ ہے کہ جس نے پچھلے آٹھ نو مہینے میں جتنے آرٹیکلز کشمیر پہ لکھیں اس سے پہلے کبھی نہیں لکھے گئے تھے جتنے کانگریسمنٹ نے خط لکھے ہیں پریزرین ٹرمپ کو کہ امریکہ کی جو پولیسیز ہیں ان کی ترجیحات کو تبدیل کیا جائے انڈیا کے حوالے سے کیونکہ جو انڈیا ایس نومن رائٹس کی والیشن کر رہا ہے کشمیر میں وہ سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ہم لوگ خود فرنڈز آف کشمیر جب نومبر میں ہم لوگ گئے تھے یونائیٹی سٹیٹس کمیشن آل انٹرنیشنل ریجس ویڈم میں تو مجھے سب نے سمجھایا تھا کہ ہم کشمیر کو صرف انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پر لیتے ہیں ہم اس کو مذہب سے نہیں جوٹتے لیکن میں نے اس بات کو ڈینائے کیا میں نے کہا کہ ہم کشمیری جو سفر کر رہے ہیں وہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر زیادہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ کشمیری کو تخصیص کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ دیکھیں جنوبی سودان ہے کروشیا ہے مشرقی تیمور ہے ان سب کے مسائل کیوں حل ہو گئے کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں نہیں تھی ہم کشمیری بھگت رہے ہیں مسلمان اکثریت ہونے کی بنا پر اور ہماری اکثریت چونکہ وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہے اس لیے ہمیں kind of punish کیا جا رہا ہے لیکن جب ہم وہاں پہ پیپرز لے کے گئے اور ہم نے وہاں پہ اپنا کیس کو چپ کیا تو آپ دیکھیں کہ it was a big break through کہ جب جنوری میں اس کمیشن نے اپنی رپورٹس ایشو کی تو اس رپورٹ میں جو انڈیا میں کشمیر میں مسلم آبادی کو victimize کیا جا رہا ہے اس کی نشاندہ ہی کی گئی اور انڈیا پہ پابندی لگانے کی سفارش کی گئی بلکل سفارش کی گئی بریک پر چلتے ہیں بریک پر چلتے ہیں اگر آپ اجازت دیں غزالہ صاحبہ بریک کے بعد ہم بات کریں گے حتمی نتائج کے لیے پاکستان کی جو strategy ہے یہ ٹھیک ہے اس پر مزید پاکستان کو aggressive ہونا چاہیے ایک بریک کے بعد پر بات کریں بریک پر بات کریں بریک پر بات کریں فاروق حمیل صاحب پاکستان کی policy کشمیر کو کشمیر کو اس کو لے کر درست ہے مگر جو آزاد کشمیر میں بھارت چھیڑ چھا کرتا ہے جو چائنہ میں اس کے ساتھ ہوا جو لداخ بورڈر بے چائنہ نے اس کے حد کیا اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے یا اس کے علاوہ کشمیریوں میں کشمیر میں جو مظالم کرتا ہے بھارت اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ چھیڑ چھاڑ یہاں کرتا ہے پاکستان کو اس policy میں مزید aggressive ہونا چاہیے کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو loyalty اور commitment ہے to the کشمیر call کشمیر call اس میں تو کوئی کسی قسم کی کمی ہونی نہیں چاہیے اور نہ ہے جون جون وہاں پہ freedom struggle ہمارے کشمیری freedom fighters اپنے freedom struggle میں اور تیزی لے کے آتے ہیں حملوں میں انڈین آرمی پہ حملوں میں تیزی آتی ہے تو ہماری یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان بھی correspondingly اسی speed کے ساتھ معاملات کو اور تیزی سے internationalize کرے اور میں نے جیسے پہلے کا میرے ایک point رہ گیا تھا کہ جو مظالم انڈین آرمی نے انڈین آکوپیٹ کشویر میں کیے ہیں اور کر رہے ہیں اب وقت آ گیا کہ ہمارے پاس اتنا data information ہے دنیا میں اتنا یہ highlight ہو چکا ہوا ہے کہ اب ہمیں international criminal court میں بھی جانا چاہیے اور انسانیت کے خلاف جرائم خاص کر جنگی جرائم of the انڈین آرمی اور انڈین prime minister موڈی اس کے خلاف ہمیں ان کو جانا چاہیے as a nation اور انڈین criminal court موڈی کے خلاف ان کو trial ان کے ہونے چاہیے بلکل ان کو trial ہونا چاہیے آپ کو point آیا علی رضا سید صاحب پاکستان کی policy آپ سمجھتے ہیں درست تو ہے ہی اس کو مزید پاکستان کو حتمی ندائج کے لئے کیا کرنا چاہیے دیکھیں پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ دنیا میں وائد ملک ہے پاکستان جو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ان کی جو ہمدردی جو ان کا پیار ہے اس کو تو کوئی deny نہیں کر سکتا لیکن میرا ایک چیز ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ہماری آباد آج تک اس طریقے سے نہیں سنی گئی انٹرنیشنل فورم پہ جس طرح سنی جانی چاہیے تو اس میں کیا کمیہ ہیں ان کمیوں کو پورا کرنے کے لئے جس طرح ابھی ہمارے دوسرے مہمان جو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے ہمیں کرمینل کوٹ میں جانا چاہیے پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے اور پاکستان کو چاہیے کہ ایک انوائے مقرر کریں کشمیر پہ جنہیں دسترس حاصل ہو اور ان کو جتنے کیپیٹلز ہیں جو میٹر کرتے ہیں وہاں بھیجا جائے دوسیے کمپلیٹ کر کے اور وہاں جا کے ان کو جو بھارتی مظالم ہیں ان کے بارے میں پرسنلی جا کے ملیں اور بتائیں اور اس سے ایک افیکٹ ہوگا دیکھیں ٹیلی فون کے ذریعے اور دوسرے چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے لیکن جب آپ پرسنلی ایک انوائے جو ہے وہ مقرر کریں کیونکہ ہمارے پرائم نسو صاحب یا فارم نسو صاحب کے پاس میبھی کہ اس طرح ٹائم نہیں ہوگا تو وہ جو شخص منتخب کیا جائے گا اس کے لیے وہ جائیں اور جا کے دنیا کو بتائیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو اپنا نیریٹیب ہے جو ہمارا ایک سٹیٹیجی ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے ہمارے جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں وہ سارے بیٹھے ہیں ہمارے قائدین بیٹھے ہیں مختصر آپ کا بھی پوائنٹ چاہوں گا پروگرام کے آخر میں حتمین ادائج کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اچھا جو ابھی برگیریر صاحب بات کر رہے تھے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی تو آپ دیکھیں کہ جو کشمیر میں ابھی لاز ہیں آمڈ فورسز سپیشل پاور ایکٹ ہے پبلک سیفٹی ایکٹ ہے ٹادا ایکٹ ہے اس کو تو ہم دنیا میں کہیں بھی چیلنج کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی پولیسیز کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان وہ اپنے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے میں بہت آپ کو خراجی تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ یومیں چودہ کشمیر کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں لیکن جب یومیں جتی ہے کشمیر کے حوالے سے پروگرام ہو رہا تھا اور میں پاکستان کے مختلف چینلز دیکھ رہی تھی تو کچھ بہت سینئر اینکر پرسنز یہ کہہ رہے تھے کہ جی کشمیر کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے یا کشمیری پاکستان کی معیشت پر بوجھیں کیونکہ پاکستان اس کی وجہ سے اپنے ہمسائیہ ملک ہے اس سے بہتر تعلقات تجارتی نہیں رکھ سکتا تو میں ان تمام جو جو غادری لوگ ہیں انہیں بتاؤں کہ کشمیریوں کا وجود پاکستان کے لیے ناغذیر ہے جو بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جنائے وہ کوئی سیاسی مطلب جذباتی کارکن نہیں تھے وہ ایک بہت منجھے وے اور سینئر اور ایکسپیرینس سیاستدان تھے اور جب انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ گئے تو وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے لیے کشمیر کا وجود ناغذیر ہے چاہے وہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہو چاہے وہ خودمختار کشمیر کی حیثیت سے بہترین تعلقات پاکستان سے رکھتا ہو کیونکہ یہ سوا کروڑ کشمیریوں کی زندگی موت کا مسئلہ تو ہے لیکن تمام پاکستانیوں کی بقا کا مسئلہ بھی ہے کیونکہ پاکستان کے جتنے وارٹر سورسز ہیں وہ کشمیر سے آتے ہیں تو پہلے تو ہمیں پاکستان میں سب کو یہ ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جس طرح سے علی رضا سید صاحب ہمارے سینئر ساتھی ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ ہماری لوگ بھیجے جانے چاہیے تو یہ پریکٹس پچھلی حکومت میں کی گئی وہ انتہائی مزہ کا خیص پریکٹس تھی کہ جب پارلیمنٹیرین کو سیرو تفری کے لیے کشمیر کے وقت کے نام پہ بھیجا گیا اور آپ تو زیادہ واقف ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ کیسے کیسے لطیفے چلے کہ ان پارلیمنٹیرین کو کشمیر کے بارے میں علف بے نہیں آتی تھی تو سب سے پہلے تو آپ جتنے لوگ ہیں پاکستان کے عرباب اقتدار اختیار اور عرباب سیاست اور جو آپ صحافت سے منسلک بھی ہیں انہیں مسئلہ کشمیر کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے آگے ہی ضروری ہے تاکہ وہ جب جا کے اس کیش کو دنیا کے سامنے پیش کریں تو انہیں سمجھ آئے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں اور جو کشمیر ریسک سے وہ غائب ہو چکے ہیں کشمیر سینٹر غائب ہو چکے ہیں تو اگر آپ کشمیر کو سفارتکاری کی نظر سے فوکس نہیں کریں گے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے فارن سروس ہے اس کو نائن ون ون ایمرجنسی کی طور پر کشمیر کے مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کیونکہ جس طرح آپ بکا برگیلیر صاحب نے بکا کشمیریوں کے پاس واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے گزالہ حبیب خان صاحبہ بگڑے فاروق حمیز صاحب علی رضا صحیح صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا کشمیریوں کی قربانیاں کسی صورت رائے گا نہیں جائیں گی اور اب وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیری بھارتی تسلط سے آزاد ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ